بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیلیو گلیلی آج میں اپنے اس مضمون میں فلسفی گلیلیو گلیلی کی اجادات کے بارے میں بتاؤں گا سائنسی انقلاب پیدا کرنے میں گلیلیو کا کردار اہم ہے وہ شاکول اور دوربین کے موجت تھے گلیلیو کا کسی بھی دوسرے فرد کی نسبت سائنسی طرز فکر میں سب سے زیادہ ہاتھ ہیں وہ پندرہ سو چون سٹھ میں پیسا شہر میں پیدا ہوئے نو جوانوں میں جب پیسا یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو مالی بدحالی کے سبب انہیں سلسلہ تعلیم منکتہ کرنا پڑا پندرہ سو ہنانوے میں اسی یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کی اور چند سال کے بعد پادوہ یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے اور سولہ سو دس تک وہی ملازمت کی ارستو کا نظریہ تھا کہ باری احسام ہلکے احسام کی نسبت زیادہ تیزی سے زمین کی طرف لپکتے ہیں گلیلیو نے اس ازمائش کا فیصلہ کیا ازمائشوں کے ایک سنسلے کے ذریعے اس نے جلد ہی ملوم کر لیا کہ ارستو کا خیال گیر درست تھا حقیقت یہ ہے کہ وزن اور ہلکے احسام ایک سی رفتار سے نیچے گرتے ہیں ہوا کی رگر ان کی رفتار کو مداسد کرتی ہے یہ ملوم ہو جانے کے بعد گلیلیو نے ایک قدیم تیز آگے سے بڑھایا وزید آگے بڑھایا اس نے خاص وقت میں گرتے احسام کے تیہ کردہ فاصلے کے مفتاد پر محج کی اور یہ ملوم کیا کہ خاص فاصلہ اس بیچ گزرنے وارے سیکنڈوں کے مربع کے متناسب ہیں اہم بات ہم بات کر رہے تھے گلیلیو کے دریافت کے بارے میں جو تیز رفتاری کی ایک مماسل شرعہ کو متعرف کرواتی ہے یہ اپنے طور نہایت اہم ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم گلیلیو ازمائش کے ندائج گو ایک ریاضیاتی کلیہ کی صورت میں بیان کرنے کے قابل ہو گیا جبکہ ریاضیاتی کلیوں اور ریاضیاتی طریقہ کار پر اسرار جدید سائز کی ایک نوایا کو بھی ہے گلیلیو کی دریافتوں میں ایک کہیں اہم دریافت جمعوت کا قانون ہے سولہ سو نو میں گلیلیو کو ہولینڈ میں دوربین کی ایجاد کی بابت ملوم ہوا اگرچہ اسے اس آلے کے بطلق سرسری اسے ملومات حاصل تھیں وہ اپنے جوہر خدادات کی بنیاد پر خود سے ایک بہت جسیم دوربین تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اس آلے سے گلیلیو کے مشاہدات کا رکھ اسمانوں کی طرف مڑ گیا صرف ایک سال کے عرصے کے میں ہی گلیلیو نے اہم دریافتیں منظر عام پیش کر دیں گلیلیو نے چاند کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ یہ ایک ہموار قرآن نہیں ہے اس پر متدد آتی شاہ دہانے اور بہار ہیں اس نے تیجہ آخذ کیا کہ اسمانے اجسام ہموار اور مکمل نہیں ہیں بلکہ ان میں ایک طرح کی نا ہمواریاں مجود ہیں جن کا مشاہدہ زمین سے کیا جا سکتا ہے گلیلیو نے کہکشان کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ یہ ایک دندلہ وجود ہے جو بیشمار ستاروں پر مجتمل ہے اس کے بعد سیاروں کا بھی مشاہدہ کیا اور ملوم کیا کہ اطارت کے گرد چاند گردش کرتے ہیں چار چاند گردش کرتے ہیں یہ اس امر کا ثبوت تھا کہ زمین کے علاوہ بھی ایک فلکیاتی جسم کے سیارے کے گرد گردش کرتا ہے گلیلیو نے سورج کا بھی مشاہدہ کیا اور اس پر دبوں کی نشاندہ ہی کی دور بھی ان کی اجادات اور اس کی دیگر درافتوں نے گلیلیو کو مقبول بنا دیا حکومتی سطح کی مبندیوں اور سکتیوں نے انہیں مزید کام کرنے نہیں دیا تو گلیلیو نے اگلے چھ برس اپنی مروف کتاب گمل کرنے میں مصروف کیے یہ کتاب پرنکس کے نظریہ کے حق میں پیش کی گئی ایک تلیل ثابت ہوئی سورہ سو بتیس میں یہ کتاب کلیسہ کے منظوری کے ساتھ شایع ہوئی گلیلیو نے اشاہ کی حرکات دور بھی ان فلکیات کے بارے میں بیش قیمت ملومات فراہم کی گلیلیو کو جدیدی طبیعات کا باپ بھی کہا جاتا ہے انسانی تاریخ میں زمینی سیارے کی شکل کردار اور عمل پر فلسفیوں اور فلکیات دانوں نے مختلف نظریات افکار اور تصورات پیش کیے ہیں اجرام فلکی کے بارے میں آج ہم جو جانتے ہیں ان جدید نظریات تک پہنچنے کے لئے کافی وقت لگا گلیلیو اپنے عمر کے آخری حصے میں اندھا ہو گیا اور آٹھ جنوری سولہ سو بٹالیس میں اس نے وفات پائی موسیقی